بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محالجین غدی عزلاتی صوت پہ یہ اجسا بیان کیا جا رہا ہے اسے غور سے سنیں اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس سے مستفید ہوں پریکٹیکل لازم ہے پریکٹیکل کے لیے اپنا وقت نکالیں اور اس پہ تجربات یا کم از کم دماغ کے اندر اپنی ذات تک تو ضرور بٹھائیں غدی عزلاتی باریک ترین آواز جیسے نر بتخ کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز نکلتی ہے اگر اس کے ساتھ تلخی شامل ہو تو یہ غدی عزلاتی ہوتی ہے اور باریک کے ساتھ تھوڑا سا باری پن یا لے شامل ہو تو یہ غدی عصابی ہوتی ہے غدی عزلاتی آواز یا غدی عزلاتی مزاج کے مالک را گزر میں اگر ان کو سلام کر دیا جائے تو وہ بندے کو پکڑ لیتی ہیں اور دو دو گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہوکے اپنی بات سناتے رہتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اگر جس بندے نے یہ غلطی کی تھی اسے غلطی تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ فرض ہے بہاراً اس سے جو زیادتی ہوئی اس کا بسے خمازہ تو بھوکتنا ہے تو دو دو گھنٹے تک اسے اس بندے کے سلام کرنے کی جو واپسی جواب ہے وہ سننا پڑے گا شاید وہ ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہو تو اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میری بیوی بیمار ہے یا میری ماں بیمار ہے تو میں اس کے لیے ڈاکٹر کو لینے جا رہا تھا وہ اپنی بات سناتا رہتا ہے سناتا رہتا ہے سناتا رہتا ہے ایسے مریض اودی ازلاتی اوپازٹیف مزاج کی مالک ہوتی ہیں یہ صورت رکت ذکاوت کے مریض ہوتی ہیں ان کی زبان باریک ہوتی ہے اور ان کے پیٹ میں اکثر ہوا پیدا ہو جایا کرتی ہے ان کے گلے کے ٹانسلز یا کچھرالیاں یا پروسٹیٹ کا آرزہ ضرور ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ خفیف آلت میں ہو یا شدید آلت میں ہو خفت و شدک تو ہر چیز میں پائی جاتی ہے اودی ازلاتی آواز اس پہ جو مزید تجربات و مشاہدات کیے جاتے ہیں یہ اپنی بات کرنے کے اتنے ماہر ہوتی ہے کہ دوسرے بندے کی باری نہیں آنے دیتے ہیں اپنی بات ہی سناتے چلے جاتے ہیں مریض جن کی اودی ازلاتی باریک آواز ہوتی ہے اور ساتھ قدر زور بھی ہوتا ہے تو ایسے مریض اپنی داستان حیات پوری کی پوری سنا چکنے کے بعد ہی بندے کی جان چھوڑتے ہیں تو ایسے مریضوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے واسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی